ممبران پارلیمنٹ اور موززین علاقہ اسلام علیکم پرامیسل صاحب یہ جو منصوبہ جس کا آج آپ نے سنگے بنیاد رکھنا ہے اور جس کے بارے ممبران صحیح صاحب کہہ چکے ہیں اس سے آپ کے تین زلے ساؤت پنجاب کی مستفید ہوں گے بہاولپر، لودھرا، ملتان یہ دو ڈیویزنل ہیڈکوارٹرز کو کریکٹ کرے گا ملتان ڈیویزنل ہیڈکوارٹر کو بہاولپر سے اور ملتان اور بہاولپر کا ٹرافک کا سفر جو ہے وہ صرف پنتالیس منٹ کا ابراہیم خان صاحب کا ہلکہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ صرف پنتالیس ان فورٹی فائیف منٹس یو ریچ بہاولپر فرم ملتان تو اتنی آسان کنیکشن ہو جائے گی ملتان کی بہاولپر کے ساتھ اور جو آپ کا سکھر ملتان کا موٹر وے بنا ہے اس سے رہیم یار خان جو فردسٹ انڈ تھا بہاولپر ڈیویزن کا اور پنجاب کا آخری ظلہ ہے اس کا اور ملتان کا سفر اب صرف ڈھائی تین گھنٹوں کا ہو گیا ہے تو دس ویل بی کنیکشن آپ کے چار جو ایمینیز ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے سٹارٹنگ فرم بہاولپر فاروق اعظم صاحب کا حلقہ اس کے بعد شفیق رائن صاحب بیٹھے ہیں ان کا حلقہ آتا ہے لوگران شہر کا اور سب سے زیادہ مستفید ہمارے ابراہیم خان صاحب ہوں گے ان کے حلقے کے اندر سے گزرے گا اور پھر اس کا جو آخری صرح ہے وہ زین قریشی کے حلقے کو ٹچ کرے گا تو یہ چاروں سیٹیں وہ ہیں جو آپ کے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے آپ کو اور تحریک انصاف کو بلے پہ مہر لگا کے دی تھی پہمین صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جنوبی پنجاب آپ کا قلعہ تھا اور انشاءاللہ قلعہ ثابت ہوگا آپ نے اپنے منشور میں جو ایک صوبے کا وعدہ کیا اور اس کے آغاز میں جو آپ نے سیکیٹریٹ کا ملتان میں سنگے بنیاد رکھا یہ غیر معمولی نویت کے کام ہیں یہ روٹین کے کام نہیں ہیں یہ حکومتیں عام طور پہ نہیں کرتی یہ وہ پولیٹیکل ری سٹرکچرنگ ہے جو کبھی کبھی ہوتی ہے in decades اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں ابھی لوگ اس کو ویجولائز نہیں کر رہے کہ what political impact this will have on the federation of Pakistan I'm a political worker اور میں اس کا امپیکٹ جنوبی پنجاب تک نہیں دیکھ رہا جنوبی پنجاب کو تو بے پناہ فائدہ ہوگا لیکن سر جو political imbalance تھا پاکستان میں اور آپ کے جو چھوٹے صوبوں میں پلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں سندھ میں جو ہارٹ برننگ تھی وہ ایکولائز ہوگی اس سے تب یہ صوبہ بنے گا تو federation strengthen ہوگی اور یہ اتنی بڑی خدمت ہوگی سیاسی طور پر جو آپ کر جائیں گے پاکستان کے وفاق کے لیے جس کا شاید آج لوگوں کو اس کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے کل فرمایا کہ dams آپ اگلی حکومت کے لیے نہیں اگلی نسل کے لیے بنا رہی ہیں یہ اس نویت کا political mapping ہے جو آپ کر رہے ہیں سو ایز ورکر آف پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے تحریک انصاف کو یہ موقع دیا اور آپ لوگوں کو اس کا گواہ رہنا چاہیے کہ کوئی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ جو آج عمران خان جنوبی پنجاب کے لیے کر رہی ہیں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کے لیے ملازمتوں کا کوٹہ مختص کر دیا جائے گا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ کے لیے ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام الیدہ ای ڈی پی اس سال کے پنجاب کے بجٹ میں آپ کے لیے الیدہ مختص کر دیا جائے گا سوڈیزار لینڈ مارک ڈیویلپنٹس اور میں ہمارک سکتا ہوں بہارہ آف پر سارت منجاب شکریہ